ملٹی ٹاپک سیمپوزیم ملٹی ٹاپک سیمپوزیم کے حوالے سے کیا کمنٹس ہیں ان کے السلام علیکم پاری صاحب سے پہلے آپ کا اور انجینئرنگ پوسٹ کی انتظامیاں کا بہت شکریہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بڑی اچھی کوریج دے رہے ہیں ہمارے ایونٹ کو اور ہمیں اسے ایک موقع ملتا ہے کہ جو ڈسکیشن ہو رہی ہے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ دوسرے ویورز تک بھی پہنچیں جو لوگ یہاں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے یہ آپ کے چینل کی وساطت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی اچھی اپورچنٹی ہے کہ آپ کے چینل کی وساطت سے ہمارا پیغام ان تک پہنچ جاتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا یہ ہمارا 38 ملٹی ٹاپک سیمپوزیم ہے الحمدللہ گزشتہ تقریباً چالیس سالوں سے یہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے ایک دو سال کچھ ڈسٹرپشن رہی اس میں کوویڈ والا بھی ایک سال تھا اور ایک دفعہ کچھ اور سالوں سے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے تقریباً مورو لیس چالیس سالوں سے یہ ایونٹ ہو رہا ہے کوشش ہماری اس میں یہی ہوتی ہے کہ جو بھی پاکستان کے انجینئرنگ بیس مسائل ہیں ان کا ہماری طرف سے ایک بہتر سلوشن سامنے آ سکے جس سے بحیثیت قوم ہمیں فائدہ ہو انفرادی حیثیت میں لوگوں کو فائدہ ہو اور جو ہماری ریسورسز ہیں ان کی ہم بیسٹ یوٹیلائزیشن کر سکیں آج ہمارے سمپوزیوم کا دوسرا دن ہے کل کے دن میں اگر آپ دیکھیں تو دس پیپرز پڑے گئے جس کے اندر ملٹی ڈیمیشنل قسم کے پیپرز تھے جس کے اندر سولر انرجی رینیوبل انرجی کے حوالے سے بات چیت ہوئی پاور الیکٹرونکس کے حوالے سے بات ہوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات ہوئی یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو بحیثیت قوم یا انفرادی طور پہ میں آپ ہمارا شہر فیس کر رہے اور ہم سب نے ہی اس کے سلوشنز تلاش کرنا ہے تو کل جو دس پیپرز پڑے گئے اس میں کسی نہ کسی طور پہ ایسے ہی سلوشنز کا تذکرہ کیا گیا کہ کیسے ان کے اوپر عمل کر کے اور ایک کمپیٹیٹیف طریقے سے ایک لوگ کاسٹ میں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے ملک کو ایک بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں تو اگر ہم اسے ایک سنگل جملے میں یا ایک سنگل لائنر پوچھیں گے تو ہمارا جو تھیم ہوتی ہے یا موٹیو یہ ہے کہ کس طرح پاکستان کے مسائل کا کاسٹ ایفیکٹیف سلوشن آگے پیش کیا جا سکے آجا ملی سب یہی بتایا کہ انرجی کا تو واقعی بہت بڑا پرابلم ہے انڈسٹری بھی اس چیز کو فیس کر رہی ہے تو سر یہ جو پیپر پڑھی گئے ہیں تو آپ لوگ کیا سمجھتے اس کو آگے کس حد تک آپ لوگ لے جائیں گے اور کیا کوششیں اس کے لئے کر رہے ہیں دیکھیں اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ گزشتہ تین چار سالوں سے جو ہماری بات ہے اس کو گورنمنٹ کے کنسرنڈ اداروں نے بہت سیریسلی لینا شروع کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے چینل کا بھی بڑا کردار ہے سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے پرنٹ میڈیا کا بڑا کردار ہے جو بھی یہاں ڈسکشن ہوتی ہے اب لوگوں تک احسن طریقے سے پہنچ رہے ہیں تو لیکی لی کل ہمارے پاس جو سی او تھے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے رضی رضا بادشاہ صاحب انہوں نے بڑا دلچسپی کا اظہار کیا کہ جی یہاں پہ جو باتیں ہو رہی ہیں جو پیپرز پڑے جا رہے ہیں یہ تو بڑے ریلیمنٹ ہیں پاکستان کی انجینئرنگ انڈسٹری کے لیے پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے لیے تو انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہم لوگ آگے آئیں ان کو ورکیبل پریزنٹیبل سلوشن ریٹن فارم میں پریزنٹ کریں تاکہ وہ اس کو گورنمنٹ کی پولیسیز کا حصہ بنا سکیں تو یہ جو آپ کا سوال ہے ہمارا یہ کردار ہے کہ جو بھی چیزیں ان پیپرز کی فارم میں پریزنٹ ہو رہی ہیں آج ریکمینڈیشن کی فارم میں آئیں گے اس کو پھر ایک پراپر طریقے سے جو مناسب سرکاری ادارے ہیں جو گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہیں ان تک وہ پیغام پہنچایا جائے گا تاکہ ایک پولیسی فریم برگ کے ذریعے اس پر عمل درامت کیا جا سکے اچھا سر ایک سوال اور ہے آپ سے کہ سر آپ لوگ آئی ٹی پری پی کوئن کوئی ایسا ٹاپک ضرور لے کے چلتی جیسے آپ لوگ نے میڈ ان پاکستان کا ذکر کیا پھر آپ لوگ انرجی کو لے کر آئے سی پیک کو بھی آپ لوگوں نے پچھلے اپنے سمپوزیم میں لے کر آئے تھے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک سب لے کر آ رہے ہیں اس پر ایمپلیمنٹیشن جیسے میڈ ان پاکستان کی مین بات کروں تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ورک آپ لوگوں کا سٹارٹ ہوا ہے دیکھیں میڈ ان پاکستان ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو کسی ایک یا دو سمپوزیم میں کنکلوڈ نہیں کر سکتے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تین سمپوزیم سے ہم کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ایک پروگریسیف طریقے سے بات ہو رہی ہے جو بھی ہماری طرف سے سلوشنز آئے سیجیسٹنز آئیں اس کو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے بھی پک کیا ہے اس تھیم کو اور انہوں نے اپنا پانچ سال کا دس سال کا ایک پولیسی فریم ورک بنایا ہے میک ان پاکستان کے حوالے سے تو جو میک ان پاکستان کی بات آئی ٹریپل ای پی کے پلیٹ فارم سے شروع ہوئی آج تمام لوگ اس کی بات کر رہے ہیں ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس میں یہ بات کی جا رہی ہے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل اس کی بات کی جا رہی ہے تو ہمیں فقر محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم نے ایک انیشیٹیف شروع کیا اس کو سب لوگ اب آکے لے کے چل رہے ہیں اس دفعہ بھی ہمارے پروگرام کا وہ حصہ ہے جو آج کا پینل ڈسکشن ہے اس کے اندر جو ٹاپک ہے وہ یہی دیکھے گا کہ میک ان پاکستان کا جو ہمارا پروگرام ہے انیشیٹیف ہے اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو یہ کنٹینیس ایکٹیوٹی ہے اور الحمدللہ بس کے سمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں مونی صدیقی صاحب ویور صاحب نے گئے مونی صدیقی صاحب تھے اور انہوں نے پینل ڈسکشن کے حوالے سے بھی مٹی ٹاپنگ سپوزیاں میں جو پیپر پڑے گئے اس کے حوالے سے اگر آگے اس کو کس طرح سے لے کے آگے بڑھا جائے جو کہ انڈسٹری کو بینفٹ ملے اور پاکستان کو بینفٹ ملے تو اسی طرح کی انہوں نے بات بتائی ہے اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کی انجر پوسٹ کو سبسکرائب کریں تھانکیو